سماج میں، گھروں میں اپس میں، پریواروں میں اپس میں، آج کل تانتریکوں کا بہت زیادہ پرواہ ہو گیا ہے۔ تنتر کا بہت زیادہ پرواہ ہو گیا ہے۔ اور کیا چل رہا ہے؟ ساس کہیں جا رہی ہے، بہو کہیں جا رہی ہے، پریوار کہیں جا رہا ہے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو اگر تھوڑا بہت من کے اندر چاہت بچی ہو تو یہ لوگ اس چاہت کو نہیں چھوڑتے۔ کیا بولتے ہیں؟ ارے آپ کو تو اپنی بہو نے کروا دیا۔ بہو جائے گی تو بولیں گے ساس نے کروا دیا۔ دونوں ساتھ جائیں گے تو کہیں گے پڑوسیوں نے کروا دیا۔ اور کئی بار یہ نیگٹیو اورزہ اتنی پر بھاو سالی ہوتی ہے اور کروا بھی دیتے ہیں۔ آپس میں جو سامنے سے لڑائی نہیں کر سکتے وہ پیسے کا استعمال کرتے ہیں، تان طریقوں کو پکڑتے ہیں، کچھ کھلا دیا، کچھ پلا دیا۔ شکرہ جائے جہائے جو جائے رکھا دیا؟ اندر سنگار کا سمان رکھا ملتا ہے بہت گروہ میں آوازیں آتی ہیں بہت گروہ کی چھتوں کے اوپر آواز آتی ہے بہت گروہ میں آس پاس کچھ نظر آنے لگتا ہے ایسے پریوار ان تانتریکوں نے برباد کیے ہے نا جتنا انہوں نے نکشان کیا ہے نا بہت زیادہ ہاتھ سے جانے نکشان کیا ہے بہت زیادہ جن کا بھی دھن کا بھی پریوار کا بھی بھی پریم کا بھی سماج کا بھی دھرم کا بھی ویناس کر دیا ان لوگوں کو کچھ پیسے کے لالچ کے اندر یہ آدمیوں کی ہتیا کا ٹینڈر لے لیتے ہیں کہ میں اس کے اوپر چوکی چھوڑ دوں گا میں اس کے اوپر مسانی چھوڑ دوں گا میں اس کے اوپر تانتری کریا کر دوں گا تم اس کو یہ کھلا دینا یہ مر جائے گا تم اس کو یہ کھلا دینا ان کا پریوار ختم ہو جائے گا تم اس کا یہ کر دینا یہ برباد ہو جائے گا یہ چلتا ہے اور اس چلنے میں کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں حد سے زیادہ گھر برباد ہو چکے ہیں جتنا پیسہ آتا ہے وہ تانتری کو کے پاس چلا جاتا ہے لوگ ان سے جتنا بھی ملتا ہوتنا لوٹ لیتے ہیں جتنا مودھ دیکھ کر کے گاڑی دیکھ کر کے پیسے دیکھ کر کے مانگے جاتے ہیں ایک اور چل رہا ہے کہ مسلمان نے جو کر دیا وہ کوئی کاٹ نہیں سکتا یہ عزیب بات چل رہی ہے ان کو استیتی کا بھی نہیں پتا ان کو استیتی کا گھان بھی نہیں کہ سناتن میں کتنی طاقت ہے گھان میں کتنی طاقت ہے اس پرماعتما میں کتنی طاقت ہے کہ جو وہاں سے زڑا ہوا اس کے پاس کتنی پاور ہے انہیں نہیں پتا ہے جب ان کو پتا چلے گا کہ کتنی پاور ہے وہ بھول کر کے بھی اس طرف مو کر کے بھی نہیں سوئیں گے میں بولتا ہوں یہ بات خوز کر کے دیکھ کر کے کسی نے بھی کچھ بھی کرا رکھا ہو کتنا بھی خطرناک ہو کیسا بھی ہو کتنا بھی بڑا تانترک ہو کیسا بھی ہو چاہے مسلمان نے کیا ہو چاہے کسی نے بھی کیا ہو ریزلٹ دیکھو آپ لوگ لیکن ہمارے تک لوگ پہنچتے ہیں جب ان کے پریوار کے پریوار ناشٹ ہو جاتے ہیں جب پورے گھر سماپت ہو جاتے ہیں پسو بھی چلے جاتے ہیں مانو بھی چلے جاتے ہیں جیون بھی سماپت ہو جاتے ہیں کسی کا اکسیڈنٹ ہو گیا کسی نے سوسائیڈ کر لیا کوئی چھت سے کود گیا کوئی بیمار ہو کر کے مر گیا کسی کو کوئی روگ ہو گیا کسی کا روگ ہی نہیں ملا کسی کو سب ٹیسٹ کرا لیا سب نورمل آئے یہ ان کو ایک دوسرے سے اتنی جلن ہوتی ہے کہ اس کلڑ کا کامیاب نہیں ہونا چاہیے اس کا پریوار اوپر نہیں اٹھنا چاہیے کسی کے لڑکے کی سادھی کیوں ہونی ہے نہیں ہونے دیں گے سامنے سے لڑائی کرنے کی تو اقسمتہ نہیں اسی طرح سے ادھر ادھر سے لڑائی اٹھا کر کے تانترک ویدیوں دورہ ان کے اوپر کریایں کرائی جاتی ہیں سمسانوں میں بیٹھ کر کے اور کسی پرکار سے سکتیوں کا دروپیوگ کیا جاتا ہے یہ تامسک سکتیاں ہیں پر بھاوثالی ہوتی ہیں لیکن جب تامسک سکتیاں آئیں اور وہاں کوئی سمرت ہو دوار سے لوٹ جاتی ہیں سکتیاں آپ کو چھو بھی نہیں پائیں گے ان سے سماج کا بھی نقصان ہوگا پیسے کا بھی نقصان ہوگا پریوار کا بھی نقصان ہوگا ان کے گھر بن جائیں گے آپ برباد ہو جائیں گے ایسے کسی بھی آدمی کے پاس آپ کو بچنا چاہیے جو اس پرکار کی تامسک سکتیوں کا پریوگ کرتے ہیں سراب ماس اور تامسک چیزیں جیوہ تیائیں جیوہ کی بلی دے کر کے تانتری کریائیں کی جاتی ہیں کیا دوسرے کا برا کرا کر کے آپ بھلا کا بھلا جیون کا بھلا ہو سکتا ہے کیا کبھی نہیں ہوگا ہوئی نہیں سکتا سوچنا بھی مت کبھی کی اس کا وناز کر کے آپ اٹھ جاؤ گے کبھی نہیں ہوگا وہ تو ختم ہو جائے گا بلکل ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نام کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی تنتر کے اندر نہیں ہے ہمیں وچار کرنا چاہیے کہ اس کا برا کر کے ہمیں کیسے سکھ مل سکتا ہے ان کو کشت پہنچا کر کے ہم کیسے سکھ کی امید کر سکتے ہیں ان کو پریشان کر کے ان کے جیون کو لے کر کے ہم اپنے جیون کو کیسے کا سطر کیسے اٹھا سکتے ہیں سوچنا چاہیے جرور سوچنا چاہیے اور جب یہ وچار اتھپن ہوں گے اس کو اس پرسکار سے مت کٹیے آپ اس پرکار سے مت توڑیے اگر آپ کو اٹھنا ہی ہے تو اس سے اوپر اٹھ جائیے میند کر کے صحیح کاریہ کر کے لگن کر کے پلاننگ کر کے وہ اپنے آپ ہی چھوٹا رہ جائے گا جب آپ اس سے اور اوپر اٹھ جائیں گے بھاکے ہو رہے ہیں آپ کمپیٹیشن سے گھور آکے ہو رہے ہیں کمپیٹیشن سے صحیح دیشا میں بھاگئے نا صحیح طرف مڑیے نا صحیح طرف آگے بڑیے نا تو ہمیں اس پرکار کے تانتریکوں سے بچنا چاہیے اور ان کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے پیسے نہیں دینے چاہیے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے ہمیں ایسے تانتریکوں کو اپنے گھر بھی نہیں بلانا چاہیے اور ہم کرتے ان کی مدد جو کل ان کا ویناس کر کے آیا ہے آپ کے لئے وہ آپ کا ویناس بھی کر دے گا کسی اور کے لئے تھوڑے سے پیسے کے لئے وہ آپ کا بھی کچھ غلط کر دے گا پھر کہاں جاؤ گے آپ پھر کیا کروگے جو انہوں نے ان کا کیا ہے وہ ہی آپ کا کرے گا ایسے لوگ اچھا تو سوچتے نہیں ایسا لوگ اچھا کار یہ تو کرتے نہیں ایسے لوگوں کا رجلٹ تو اچھا نہیں ہوتا ان کی گندی ہی سوچ ہوتی ہے اور کچھ پیسے کے لئے ایسے ہی یہ لوگ جان لے لیتے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ہمیں دھرم کے مارک پر چلنا چاہیے ایسے کرم کرتے ہوئے میں پرماتما سے ڈرنا چاہیے اور ساتویک طریقے سے ہمیں پوزہ پاتھ کرنی چاہیے دھیان کرنا چاہیے مائنڈ کو سیٹ کرنا چاہیے اور بہت کام ہے آگے بڑھنے کے بہت راستے ہیں آگے بڑھنے کے آپ ان راستوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں وہ غلط راستے بھی نہیں ہیں ان راستوں پر چل کے آپ بہت اچھا ہی تک جا سکتے ہیں بہت اچھا ہی تک اگر وہ جندہ رہے گا تو دیکھے گا ارے کتنا بڑھ گیا اگر وہ مر ہی گیا تو وہ کیا دیکھے گا کیا سوچے گا کیا پرباو پڑے گا تو ساتویک اور صد مارک پر چلتے ہوئے ایسے تانترک ایسے تموگنی کاریے کرنے والے ایسے جان لینے والے لوگوں سے بہت دور رہنا چاہیے نہ ان کے پاس جانا چاہیے نہ ان کو کچھ دینا چاہیے اور پورے سماج کو ایک ایک چیز کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیوں کسی کا غلط کرنا ہے اور ہمیں اپنی سوچ کو ساتویکتہ کی اور موڑتے ہوئے ساتویک راستے پر آگے بڑھتے ہوئے اور ہمیں پرماتمہ کا سمرن کرنا چاہیے دھیان اور سماجدی کی طرف اس انرجی کو کنورٹ کر دینا چاہیے موسیقی موسیقی